مالک فرماتہ اس کو موت نہیں اور آج انہوں نے کیا کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے زندے دے اللہ فرمائے اِنَّكَ مَيَّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی موت آئے گی اور جو آپ کے مخارفین ہیں یہ بھی جائیں گے مات کی آبوش مالک فرمائے کہ جو قبر میں تلا گیا اَمْوَاتٌ غَيْرُ وَحْيَا وَمَا يَشْرُونَ یہ مردے ہیں انہیں جان کی دمک نہیں ہے تمہاری کیا خبر ہوگی تمہاری ضرور تمہاری دعا کو کیا سنیں گے تمہاری ٹھکتاؤ کے اوپر کیا لہنگلی کا مظاہرہ کریں گے تمہاری مانگ کے اوپر تمہاری ملن کو کیا قبول کریں گے ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے اللہ کو کب تھائے گا اِسَقْوَات سے زندہ کر کے آج وہ زندہ ہو گئے قبر پرستی کی لعنت جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرمایا تھا اس طرح مرد پر ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری عمرزم کی حدیث میں کہ آپ کے دل لعنت ہو یہود نصارہ پر اہل کتاب تھے کتابوں کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے آخر پر کہتے تھے ہمیں یقین ہے ان ظالموں نے شر کوئی یاد کیا اپنے والی آرمیاء کی قبروں کو انہیں پکتا کرنے کے بعد وہاں سجدے کی لدھا ہے وہاں ان کے حج بنائے جیسے آج پرس بنائے جا رہے ہیں اور وہاں بندگی ان کے سامنے بندگی کی رفعات ادا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ان کے اوپر اور سب سے زیادہ اللہ کا راز وطائی ظالموں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ اللہ کے یوں شریف بنائے آج اس امت کا حال دیکھو میرے بھائی پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حق پر دسترازی کرنے کے بعد کہ کوئی اللہ سے خطاب کرے کہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد تو اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ ہمارے رسول اپنے سب سے پیانے رسول آخری رسول کے اوپر رحمت فرماؤں اللہ سے مقابب ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پاس نہیں یہ بات پرشتے ابھی بھی نہیں جانتے اس بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہتا کر کہتے ہیں فلا میں آپ کے اوپر یہ ضرور دے جائے بتاؤ اللہ فرمائے کتنے الہی بنائے ہیں ہر جرہ یہ عرصہ یہ بھیلے ہیں یہ سارے تبکے باسی جن کے لئے مالی فرماتا ہے یہ جانے کے بعد قیامت سے پہلے ان کے اندر اب روح نہیں آسکتی ان کے بیزے بھی کر جائیں گے آج قبل پرستی کے لئے یہ غلیل بنائی گئی ہے اور پھر سارے جن کو انہوں نے ولی کہا ہے جن کی پویہ کے لئے یہ اپنی جن قربات کرنا چاہتے ہیں وہ سارے جنگہ ہوئے اللہ کے نبی سمجھ کو سنا دیا کیا وہ سنتے ہیں اور اس میں ایک نہیں بڑے بڑے آرہے ہیں بڑے عیمہ ہے اس کے اندر محدثین جو سبجھے جاتے ہیں جن کی تاریخیں ہوتی انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے آج امت کو جہنم کی بڑے جنگہ جھوپ کیا ہے ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے یہی کہتے تھے حرم والے اتنی بات تو ہم مانتے ہیں اور آج یہ کہتے ہیں یہ امدال ہے یہ قطب ہے یہ قطب ہے یہ سبھاتے ہیں انہوں نے موتل کر دیا اور یہ دینداری ہے ان کی یہ وہ جو ممنور محراب سے بولتے رہے ہیں یہ ہے خالص اپنی دنیا کے لئے اللہ جدین کو انہوں نے بدلا ہے آج ان کی عزت ہے آج سر پر ہی بٹھائے گا بتائیں یہ قیوم ہے یہ دنیا کے کاروبار چلائیں جے کیا یہ حق پہتا تھا شاہ علی اللہ کو کہ وہ کہہ دے کہ علیاء اللہ جب مردے ہے جو پرشتوں کے ساتھ شاکل ہو جاتے ہیں اور کائنات کاروبار کرتے ہیں سب جن کے اندر بتاؤ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ کن لوگوں بھی اوپر اعتماد کیا ہے اس کام میں جو مارا ہے مالک فرماتا ہے ہم ہیں اگر ہم تمہارے اوپر سزاد کو مسلط کر دے قیامت تک تو تمہارا کوئی بابا دی ہے جو دن کی ایک زیاد آسکے ایک روشنی کی کرنے پر سکتا وہ مالک فرماتا ہے اگر ہم برابر دل بکھیے تو سکون کیے ساتھ تمہیں محصر نہ آئے رات کا کبھی دملت رازت نہ ہو اور پھر حال یہ ہے جب یہ قیوم ہیں یہ دوست یہاں سمالتے ہیں یہ قطب ہے یہ قطب یہ ابدال ہے انہوں نے کائنات کو سمال لیا ہے یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ یہ سنتا نہیں ہے ان کی بات چاہتا نہیں ہے اب ان کو واسطہ بناو اب جب یہ واسطہ ہے ان کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا جب یہ ایجنٹ ہے تو اس کے بعد ان کو خوش کرنا ہے ایجنٹ خوش رہے تو اس کے بعد بیراپا ہے تو یہ کتنے ایجنٹ بنے ہیں ہر دلہ جزردے کوئی وسیلے والے ان کا وسیلہ پیش کرو اللہ نے کہا کچھ رکھو اگر وسیلہ پیش کرنا ہے تو میری ازاد اور میری استفاد کا وسیلہ دو سکھا پیش کرو میری ذات ہے تم میرے نبی کو مجھ سے بہتے ہو اس کی ذات کو پیش کرتے ہو کہ نبی کے سکھے دیں میری ذات اس قابل نہیں ہے تم نے عاشق اور معشوق پر قبول کیا ہے کہ عاشق ہوتا ہے اپنے معشوق کا غلام ہوتا ہے تو میں ایسا نہیں بلکہ جس کے اوپر میں اس کی رہنگی وجہ سے میں جس کے اوپر محرمان ہوں میں اگر اس کا عاشق ہوت وہ میرا غلام ہے میں اس کا غلام نہیں اور آج یہ ہے عاشق اور معشوق کی بات کہ اللہ بی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں یہ